سعودی ولیت شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وی این ٹوئنٹی تھرٹی سے قبل بیروزگاری کی شرعہ چودہ فیصد تھی سالے روان کے دوران گیارہ فیصد تک کم ہو جائے گی دوہزار تیس تک بیروزگاری سات فیصد تک کم کرنے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تیل کے ماسوہ آمدنی ایک سو چھاسٹھ ارب ریال سے بڑھ کر تین سو پچاس ارب ریال تک پہنچ گئی ہے پندرہ فیصد ویلیو ایڈی ٹیکس عارضی ہے ویلیو ایڈی ٹیکس اس بات کی علامت ہے کہ سرکاری سبسیڈی ایسے افراد کی جبوں میں نہ جائے جو اس بات کے مستحق نہیں ہیں سعودی ٹی وی اور عرب ٹیلیوین نیٹورک کو منگل کی شب 27 اپریل کو اپنے انٹرویو میں ولی اہد نے کہا کہ سعودی عرب میں انکم ٹیکس لگانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے ولی اہد کا کہنا تھا کہ دو ہزار بیس کے دوران ہم نے بہت سارے ریکارڈ توڑے اور اب ہم زیادہ بڑی کمیابی حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ان نے کہا کہ ارامکو کے ایک فیصد شیئرز دو ہزار اکیس یا اندہ دو برسوں کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاروں کو فروخت کیے جائیں گے شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ کرونا وبا سے قبل پیروزگاری کی شرح کے حوالے سے ہم دنیا کے بہتر مالک میں سے تھے وبا کے باوجود تمام شعبوں میں کامیابی کے آداد و شمار بہترین ہیں سعودی ولی اہد نے عبادکاری کی پالیسیوں قانون سازیوں اور ملکی معیشت میں پرائیوٹ سیکٹر کی شراکت کے آداد و شمار اجھاگر کیے انہوں نے کہا کہ سعودی وی این ٹونٹی تھرٹی کی بدولت سعودی شیئرز مارکٹ کا گراف بلند ہوا ہے اور سات ہزار کے پوائنٹ سے اٹھ کر دس ہزار پوائنٹ سے زیادہ اوپر چلا گیا ہے ساٹھ فیصد سعودی شہری مکانات کے مالک بن چکے ہیں جبکہ وی این سے قبل ان کا تناسب سینٹالیس فیصد تک تھا انہوں نے کہا کہ ریاض کی عبادی کی شرع نمو زیادہ سرمایہ کاری چاہتی ہے یہاں ساٹھ لاکھ سامیاں فراہم کریں گے ولی اہد کا کہنا تھا کہ تعلیم کا میار خراب نہیں ہے تا ہم اسے زیادہ بہتر بنانے کے خواہش باند ہیں تعلیم میں معلومات کا حجم کم کر کے ریسرچ پر زور دیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سہاد کا شعبہ دوہزار تیس میں بیس لاکھ سامیاں فراہم کرے گا مملکت میں پچاس فیصد ملازمتیں بچت میں مددگار نہیں ہیں بیرزگاری میں کمی کے بعد ہمارا اگلا حدب سعودی شہریوں کو بچت کے قابل بنانا ہوگا